لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ پھر آرہے یہ عید اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عید منانے کا بھی ایک منفرد طریقہ عطا فرمایا ساری دنیا اور سارے مذہب و ملت کے لوگ سال میں کبھی ایک مرتبہ کوئی تہوار مناتے ہیں کوئی ایک مرتبہ کوئی دو مرتبہ بعض مذہب میں تو بہت ہی تہوار ہوتے ہیں مندووں کے ہاں بے شمار تہوار ہیں یوہدیوں کے ہاں بہت سے تہوار ہیں عیسائیوں کے ہاں بہت سے تہوار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک طبی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ دن ایسے ہوں جو خوشی کے ساتھ سب لوگ خوش ہوں اس میں اکٹے ہوں ایک دوسرے سے ملیں بشاشت کا اظہار کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دو عیدیں مقرر فرمائی ہے ایک عید الفطر اور ایک عید الافہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ہم دو دن خوشی منایا کرتے تھے تہوار مناتے تھے ایک نیروز کا دن تھا ایک مہرجان کا دن تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نیروز مہرجان تو قتم ہو گیا یہ جاہلیت کے علامت تھی اب اس کی جگہ ہم تمہیں دو عیدیں دے رہے ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الافہ اب درہ اس بات کو پر غور فرمائیے کہ دنیا میں عام طور پر جو عیدیں منائی جاتی ہیں یہ تہوار منائی جاتے ہیں وہ کسی تاریخی واقعے کی یادگار میں منائی جاتے ہیں فلا کی بلادت ہوئی تھی اس میں تہوار منائی لیا فلا واقعہ پہ شاید تھا اس واقعے کی اوپر تہوار منائی لیا مصدر کرسماس منائی جاتی ہے عیسائیوں کے ہاں وہ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کی یاد میں منائی جاتی ہے پتیس دسمبر کو حالانکہ تاریخی طور پر حضرت عیسی علیہ السلام کی پتیس دسمبر کے دن بلادت تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتیس دسمبر کو بلادت ہوئی تھی اس کی خوشی میں مناتے ہیں اسی طریقے سے اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو دو عیدیں رکھیں یہ کسی خاص واقعے کی یادگار نہیں ہے اجل فتح ہے بسن یکم شوال یکم شوال کو کوئی ایسا واقعہ جو جس کے ساری زندگی قیامت تک اس کی خوشی بنائی جائے ایسا کوئی خاص پیش نہیں آیا اسی طرح دس دل حجہ یا نو دس دل حجہ جو عدو الازحہ کا دن ہے اس وقت میں کوئی تاریخ میں کوئی واقعہ خاص پیش آیا ہو اس کی یادگار منائی جاری ہو ایسا کچھ نہیں دونوں عیدیں ایسے موقع پر اللہ تعالی نے مقرر فرمائی ہے جب مسلمان خود کوئی عمل کرتے ہیں اچھا عمل کرتے ہیں اس کی تکمیل کرتے ہیں تو تکمیل کی خوشی میں عید مناتے ہیں اب عدو الفطر جو ہے وہ خوشیہ کس باقی کہ اللہ تعالی نے اپنے فرد و کرم سے میں رمضان عطا فرمایا رمضان کی اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو اس پر خوشی بنائے جا رہی ہے عیدو الفطر الحمدللہ اور اسی طریقے سے عیدو الاضحا عیدو الاضحا وہ اس موقع پر جبکہ مسلمان ایک دوسرے عظیم عبادت کی تکمیل کرتے ہیں وہ ہے حج کی عبادت نو تاریخ کو ویرٹا کے نو تاریخ کو حج ادا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے دسوں دن اس کی خوشی الحمدللہ حج بتلانا کیا ہے کہ تم ماضی میں گم رہنے کے بجائے اور ماضی کی شخصیات کے کارناموں پر فخر کرنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھو تم نے کیا کام کیا اور دوسرے تم نے کام کیا اس کی خوشی مناؤ اس کی اس کی بے شک عید مناؤ یہ ایک عظیم سبق دیا گیا ہے دونوں عیدوں کے سلسلے میں عید کے دن آ جائے تو پھر اس کو منانے کا بھی طریقہ ایک منفرد طریقہ ہے کیا سب سے پہلا کام عید کا دن شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلا فریضہ یہ عائد ہوتا ہے کہ صدقت الفطر ادا کرو صدقت الفطر ادا کرو فطرہ اس کو کہتے ہیں فطرہ کتنا ہوتا ہے پونے دوسر گندم یا اس کی قیمت پونے دوسر گندم یا اس کی قیمت دوسر سمجھ لو گندم کی قیمت مقصد کیا ہے کہ عید کی خوشیاں منانے سے پہلے اپنے معاشرے کے اندر ان لوگوں کی طرف توجہ کرو کہ جو آج کے دن بھی اپنے کھانے پینے کا انتظام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے تو پہلے ان کی خبر لو فرمایا کہ روزیں معلق رہتے ہیں اس وقت تک روزوں کے ثواب نہیں ملتا جو تک کہ صدقت الفطر ادا نہ کر دیا جائے اور یہ صدقت الفطر جو ہے اس میں افضل یہ ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں اپنے محلے میں اپنے رشداروں میں اپنے پروز میں جو غریب لوگ ہیں وہ ان کی دیکھ بال کر کے ان کو دیا جائے اگرچہ چائد یہ بھی ہے بہت سے تنظیم ہیں صدقت الفطر نکھٹا کرتی ہیں ہمارے ہاتھ دارلوم کے در بھی ہوتا ہے لیکن یہ کر لینا کہ بھئی ایک بوجھ ہے تو دلدی سے اتارو اور کہیں بھی لے جا کے ڈال دو اس کو یہ کرنے کے بجائے افضل طریقہ یہ ہے کہ اپنے محول میں دیکھو اپنے رشداروں میں دیکھو اپنے محلے کے لوگوں میں دیکھو کہ ان میں جو غریب لوگ ہیں جن کے گھروں میں ہو سکتا ہے کہ آج بھی آج بھی آگ نہ جلیں جن کے گھر میں چولے آج بھی تھنڈے ہوں ان کی فکر کر کے ان کو صدق الفطر پہلے ادا کرو پھر نماز کے لئے جاؤ تو آغاز ہے سب سے پہلے غریبوں کی فطر کا اللہ تبارہ کو اتار دیں ایسی عبادت مقرر فرمائی اور اگر آدمی صحیح طریقہ سے صدق الفطر نکالے تو کم ات کم عید کے دن کے لئے غریب سے غریب آدمی جو ہے اپنے عید منا سکتا ہے اور اپنے فقر و فاقر سے رجات پا سکتا ہے پھر پہلا کام کیا کہ اللہ تعالی کے حضور دو گانہ ادا کرو دو رکعتیں ادا کرو اس میں اللہ کی تکبیر کہو اور بلکہ عیدگاہ کو جاتے ہوئے عید الفطر میں آہستہ آواز سے تکبیر تشریخ پڑھتے رہنا بھی مصنون ہے کیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد یہ تکبیر تشریخ راستے میں جاتے ہوئے عید الفطر میں آہستہ آواز سے اور عید الاغھا میں بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے جانا عید کی نماز کے لئے اللہ کی بڑھائی ویعت لِتُکَدْرُ اللَّهِ عَلَى مَعَدَا اور پھر پھر کیا کہ وہاں جا کر دو گانا نماز کہنا کریں اس میں بھی تکبیر زیادہ ہے چھے تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں چھے تکبیروں زیادہ تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھو اور اس اجتماع کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی جب سارے مسلمان عید گاہ میں جمع ہیں اور روزیں پورے کر کے آئے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں سے خدا کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ تم پہلے کہہ رہے تھے کہ جب انسان کو پیدا کیا تھا تو اس وقت تم کہہ رہے تھے کہ اے انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں ہم تو آپ کی تذبیر تقدیر میں لگے رہتے ہیں یہ تو خون ایک دوسرے کے خون بھائیں گے اس وقت میں ملائکہ نے یہ کہا تھا اب اللہ تعالی ملائکہ سے کہ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا ہو اس کی عجرت کیا ہونے چاہیے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا رحمہ الرحمن جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا ہو تو اس کی عجرت یہ ہے کہ اس کا پوری پوری عجرت بغیر کسی کمی کے لئے تو اللہ تعالی فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں میرے بندے انہوں نے روزہ رکھنے میں نے ان کو حکم دیا تھا یہ ساتھ مہینہ بڑ انہوں نے روزے رکھ کے آج یہ جمع ہوئے ہیں اس میدان کے اندر جمع ہوئے ہیں اور مجھے پکار رہے ہیں مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں تو آج میں اپنے عزت و جلال کی اپنی شبریائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب کی مغفرت کر دوں گا اور ان کی برائیوں کو بھی حسنات سے نیکیوں سے تبدیل کر دیں فَرْجِعُونَ مَغْفُورَ اللَّهُمْ طرح لوگ جو ہیں واپس جائیں گے تو اس حالت پر جائیں گے کہ مغفرت ہو چکی ہوگی کیا ٹھیکانہ ہے اللہ دوبارہ گزارے کے نام کا کہ صرف یہی نہیں کہ مغفرت ہوگئی تمہاری برائیوں کو بھی حسنات سے تبدیل کر دیں اور جب واپس جاتے ہیں تو مغفور لہم ہو کر جاتے ہیں لہٰذا بڑے شوق و ذوق سے جانا چاہیے عید کی نماز کے لیے اور اس امید کے ساتھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہماری مغفرت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے بن عصر و دعا بھی کرنے چاہیے کہ یا اللہ آپ نے اپنے رحمت سے ہمارے ماضی کی مغفرت فرما دی اب آئندہ کا جو زندگی کا مرعلہ ہے اللہ کو آسانی کے ساتھ اپنے رضا کے مطابق طے کرنے کی توفیق حتم فرما دیجئے کہ ہم آپ کے رضا کے مطابق اس کو اعظام کر سکے اس کے بعد اس عید کے دن میں بشاشت کا اظہار بھی سنت ہے خندہ پیشانی بشاشت خوشی کا اظہار یہ بھی سنت ہے عید کے سنت اور عید کے دن عید الفطر میں عید کا کوئی جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لے نبی سنت کھجور ہو یا اور کوئی میٹھی چیز ہو وہ کھا لے نبی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد پر جانا چاہیے عید کی نماز کے لئے پھر آپ اس محجوسے سے ملیں ملاقاتیں کریں بشاشت کا اظہار کریں اور ایسے کاموں سے پرہیز کریں جو خدا کو ناراض کرنے والے ہیں ایسے کاموں سے پرہیز کریں خوشی منانے کے لئے بھی اللہ تعالی نے ہمیں بہت اچھا موقع تا فرمایا لیکن خوشی منانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم حدود کو پار کر جائیں اور ایسے ایسے خوشیاں منائیں کہ جس کے اندر جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں اللہ تعالی آپ پر احمد صرف رفض بکرم سے ہم سب کو اس کی توفیق رہیں